بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ریزرز سیٹوں پہ حق اور انصاف پہ مبنی فیصل دیا ہے آج پورے قوم کے لیے پچیس کروڑ عوام کے لیے جمہوری قوتوں کے لیے مہت بیوطن پاکستانیوں کے لیے چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا باہریں ایک خوشی کا دن میں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے رب کا شکر ادا کرے انشاءاللہ تعالی یہ پیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارا حق آخرکار ہمیں مل گیا یہ وہی حق تھا جس کے لیے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے پریکٹیکلی گیارہ ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں پیصلہ دیا ہے گیارہ ججز نے یونانے مسئلہ اپنے اپنے نوٹ میں یہی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حق دار ہے ان سیٹوں کا الحمدللہ جو آٹھ اور پانچ کے تناسب سے جو اپیلِ الہ ہوئی ہے اس کے مطابق بھی سیٹیں واپس پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گی آج سپریم کورٹ نے ہونڈ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ جو لوگ مٹھانا چاہ رہے تھے وہ روایہ ہو گئی ہے ہم کمیشن کو استداء کرتے کمیشن سے مطالبہ کرتے فوراں کہ سپریم کورٹ کے ان احکامات پہ فوراں عمل درامت کیا جائے اور سب سے پہلے سپریم کورٹ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیمکٹ ہم ایسی عابدے میں ایشو کرے ہم پر بھی مطالبہ کرتے کہ جلد سے جلد ان احکامات پہ عمل درامت کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزارو سیٹے دی جائے تاکہ جو الیکشن رکا ہوا ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے اور وہ الیکشن ہو جائے اس مقام پہ میں یہ کہتا ہوں اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیف منسٹر کے پی کے علیہمین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا جس نے بورڈ سٹیپ لیا تھا جس نے ان کا اوت روکا تھا ہم ان کو دل کی عطا گیرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ یہ بتا رہے کہ کیا حاجہ تھی کہ جساں پائیسہ نے یہ فیصلہ کیونکٹ سنایا نمبر ایک نمبر دو پنجاب میں پینکٹ میں الیکشن آپ دوبارہ ہوئے نہیں دیکھو وہ الیکشن دوبارہ الیکشن کرانے کا کچھ پیسٹن نہیں ہے اور خازی پائیسہ نے ہی الیکشن یہ رکین میں حصہ ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کے کیس میں بھی جو جج سائے بان ججمنٹ لکھتے ہیں وہ اپنا اپنا نوٹ پڑھ کے سناتے ہیں تو کازی پائیسہ صاحب نے کچھ انبول نہیں کیا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے جب پوسہ صاحب چیپ جسٹس نہیں تھے پاناما کا کیس سن رہے تھے تو نجاز ابزل صاحب نے ہی اپنا نوٹ جو پڑھ کے سنایا تھا یہ ہوتا ہے رکین میں دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم نے کازی پائیسہ صاحب کے خلاف اس کیس پہ آدم اعتماد نہیں کیا تھا یہی مشورتہ اور یہ ہم نے چلایا تھا بے آسن طریقے سے ختم ہوا آپ نے مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ رک گیا دیکھیں یہ میں کہتا ہوں آپ سے پاکستان کی عوام سے آپ کو مبارک ہو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنیرہ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے دن ہیں جب طاقتور اور جابر کے ارادوں کو مات دی ہو عدالت نے جو یہ چاہتے تھے کہ سیٹے ہم سے چھین کر اور ہمیں مالے بنیمت کے طور پر بانٹتے اور آئین کا حلیہ بگانے آئینی طرح مین کے ذریعے ان کے ارادے آج پاش پاش ہوئے ہیں آج آئین کی پتہ ہوئی ہے یہ بہت بڑا دن ہے یہ بہت بڑا دن ہے میں عوام کو خوش خبری دیتا ہوں کہ آج ہم نے ایک قانونی جنگ جیتی ہے اب ہمیں سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے پاکستان کے عوام کا جو ارادہ تھا آٹھ فروری کو اس کو سلک کیا گیا اس ارادے کو ہم نے عدمن وعدہ ہے اور ہم یہ جتنے جہاں جاری رکھیں گے آج کی قانونی فتح ایک قدم ہے اس منزل کی جانے ہماری منزل یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو پاکستان میں آئین کا بہت دورہ ہو اور جو لوگ آئین اور جمہوریت کو پامال کرنا چاہتے ہیں ان کو شکست ہو ہم کھڑے ہیں سیسا پیلائی دیوار کی طرح میں آخر میں پاکستان تحریک انصاف ویمن مینکی صدر کوول شاہ زیب صاحبہ کے بھی بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں انہیں بڑا رول پلے کیا ہے یہ پریوریٹی لسٹے فائنل کرنے میں رات چار چار بجے تک یہ جاگتی رہی میرے سے وہ لسٹے فائنل کرتی رہی اور اس مقام تک لانے میں ان کا بڑا رول ہے ان کا بھی بڑا شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ بھی اپنے خیالات کا کچھ کرتے ہیں جی میں نہیں یہ ایسی اے نہیں تھا یہ اپیل ہے ہم نے پیٹیشن فائل کر دی تھی پیٹیشن الاؤ ہو گئی تھی نیو گرانٹ ہو گئی تھی یہ وہی ہے اس کے بعد اپیل نہیں ہے کوئی اپیل نہیں ہے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش ہے آج انشاءاللہ آئی آئی پیٹی آئی آج کوئل بڑی خوش ہے پوری پوری دنیا نے دیکھا اس طریقے سے جہوری اقصہ استحسال کیا گیا عوام کے منڈیٹ کا کھول کیا گیا اور پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت عمران گھران کی جماعت پاکستان تحریک انساف کے ساتھ الیکشن سے باہر کیا گیا آج اس عدالت پر اس بات کا یقین دھیانی کرائی اس بات کا اقرار کیا کہ پاکستان تحریک انساف کے ساتھ نائن صافی ہوئی عوام کے ساتھ نائن صافی ہوئی عوام ووٹر کے ساتھ نائن صافی ہوئی اور آج وہ نائن صافی دیکھے انڈو ہوئی ہے تو شکری آداء ترکنوں اپنی عدالت کا وہاں نے آئین کی سپرٹ کے مطابق جمہوریت پر مستحقن کیا ہے وہاں نے میربانی کی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کو ووٹرز نے ووٹ دیا تھا اس کو واپس اس ایملیوں تک لے کر آئی ہے جس کو زبدستی بار نکالا گیا تھا اب میرا اسی بڑی سپریم بورٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو ان لیگل طریقے سے ناجائز اور جھوٹے قیسز بنا کے زبدستی قید میں رکھا گیا ہے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے وہ سلوک پر ڈیزاب نہیں کرتے وہاں بھی انصاف کریں عبران خان کی پٹیشنز کو فورا لگایا جائے اور بوری طور پر انصاف دیا جائے میں شکریہ دا کرتیو بیرسترد باہر صاحب کا جنہوں نے اس پورے مشکل وقت میں خواتین بھنگ کا ساتھ دیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں اس وقت جب اتنی فسائیت کا دور تھا انہوں نے یہ کیس ہماری آواز بن کے عوام کے آواز بن کے اس کی کوک کے عوام کے جو اپورٹ نمبر بن میں اس کو عوام کی آواز بنے نیاز اللہ نیازی صاحب کا جنہوں نے سولن مینڈیٹ پہ آواز اٹھائی ہمارے تمام بکلاہ ایلیف اور اب بلخصوص اپنی ومن بین کا جنہوں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے اور انہوں نے سیٹوں کی کبھی لالچ کی ہے لیکن وہ پاکستان کی نظریہ کے ساتھ کھڑی ہے وہ انصاف کے نظریہ کے ساتھ کھڑی ہے وہ انصاف کا بول والا کرنے والے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے آج اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے ہماری سپریم کورٹ نے آجون خواتین کو جن کا حق بنتا تھا جن کو عوام نے بڑھ دیا اس پارٹی کو وہ واپس کر عوام میں لے کر رہے ہیں ان کی بہت مشکل ہوں بہت شکریہ تو تو سا سا بات کرنا چاہ رہے ہیں تو سا سا بات بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آج اس عمارت کا قد کاٹ بڑھ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انصاف مکمل نہیں ہوا جب تک فارم سنتالیس کے لوگوں کو یہ عوام کے منڈٹ ڈاکہ مارے ہوئے چوری شدہ منڈٹ کو جب تک بہار نہیں کرتی ہے عدالت تب تک عوام کی بالہ دستی کو تسلیم نہیں ہوگا تو آئین کی بالہ دستی آئین پلہ مرداری قانون کی جو ہے پاسداری یہ یقینی بنائی جائے یہی میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا کام ہے عوام کو انشاءاللہ صحیح ازادی مل کر رہے گی اور یہی عمران خان کا عزم ہے آج عمران خان کی جیت ہوئی ہے آج پاکستان تحری کے انصاف ہم لوگوں نے میں نے بھی اپنے آپ کو پاکستان تحری کے انصاف کا لکھا ہوا تھا ہمارے سارے فارمز میں ہم نے پاکستان تحری کے انصاف لکھا ہوا تھا اور ہمیں یہ بکھیر کے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کو بھی آج سب ورشن آف کانسٹیٹوشن کے تحت جواب دے ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن مستعفی ہو فوراً مستعفی ہو تاکہ عوام کے ساتھ جو ظلم اور جو ناانصافی روا کی گئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے اور جب تک عمران کو مخلصی نہیں ہوتی ہے بوشرا بی بی کو مخلصی نہیں ہوتی ہے ہمارے دیگر حصیران کو مخلصی نہیں ہوتی ہے صحیح معنی میں آزادی نہیں آسکتی ہے اور جمہوریت تب ہی پند پے گی جمہوریت تب ہی پھلے پھولے گی آئین کی بالا دستی ہوگی جب صحیح معنی میں یہ میڈیٹ کو ریسٹور کیا جائے گا اور ڈاکہ شدہ میڈیٹ ست کیا جائے گا ہلکہ احسان ہے اور عوام کی جیت ہے آج ہم مشکور ہیں سبریم کورٹ کے بھی میں تمام میڈیا والوں میں آپ کو اس کیمرہ کی نظر سے پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان جیت چکا ہے اور وہ ہمارا قائد جو بیہینڈ بہ بھار ہے ایک سو سی مقدمات میں وہ ہمیشہ رول افلاقی بات کرتا ہے ہم آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کڑے ہیں آزاد عدلیہ کے ساتھ کڑے ہیں آج پاکستان کا آئین جیتا ہے آج ریاست جیتی ہے بائیس کروڑ عوام جیتی ہے اور انشاءاللہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ کو جو لوگ فانگ 45 پہ جیتے ہیں رادو سلمان اکرم صاحب تھاڑے ہیں آون صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو تو ایک بندہ بھی بورٹ نہیں ڈال سکتا ہمارے جو تمام عراقین انشاءاللہ سمبلی میں آ رہے ہیں عمران خان بھی آ رہا ہے اور فانگ 45 کی حقوبت بن رہی ہے اور اس ملک میں دوبارہ انشاءاللہ 22 کروڑ عوام کی ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے میں عوام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں اسلام علیکم پاکستان میں آپ سب کو یہ کہتے ہوں کہ آج ریزارف سیٹ نادیا کھٹک کی جیت نہیں بلکہ ریزارف سیٹ بشرا عمران کی جیت ہے ہم ان کو ڈیڈی کیٹ کرتے ہیں اور میں کہوں گی قومی اسیملی میں ریزارف سیٹ کی خواتین مائنالٹیز نہیں آ رہی پاکستان تحریک انصاف عمران خان آ رہا ہے اور میں یہ کہوں گی کہ آج اس سپریم کورٹ میں جو انصاف کیا ہے اور عمران خان کی ناموجود کی نہیں بلکہ ایک ایک لف جو سپریم کورٹ میں گونج رہا تھا وہ تھا پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو ملی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد و علی محمد آج جمعہ کا دن ہے مبارک دن ہے آپ سب سے درخواست ہے کہ دو رکعات شکرانے کی ادا کریں ایک بہت بڑی جیت ہوئی ہے اسی طرح ایک جمعہ کو عمران خان صاحب کو اللہ نے بہت بڑی جیت کی جب دو ہزار سولہ میں پاناما کا کیس شروع ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں جیت کی اور یہ بہت بہت بڑی جیت ہمیں اس وجہ سے ملی ہے کہ عمران خان کھڑا رہا ہے اس کا کارکن کھڑا رہا ہے اور اپنا حوصلہ نہیں ہارا میں خاص کر اس موقع پہ ہماری خواتین ممبران کمل شعودف صاحبہ اور ان کے ساتھ جتنی ہماری وومن ونکی ورکرز ہیں مادیہ خٹک بی 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 کھڑی میں ان کو سپیشل اپریشیڈ کرتا ہوں میں نے ایسا ایک مقدمہ نہیں دیکھا میں نے ایسی ایک تاریخ ایک پیشی نہیں دیکھی جس پہ یہ ہماری چھوٹی بہن موجود نہیں ہوتی تھی ساتھ میں وہ کلا جس جانب شانی سے انہوں نے کام کیا ہے اپنا ایک ایک قومی فریضہ سمجھ کے سلمان راجہ ساتھ کھڑے ہیں یہ نیاز اللہ اندیازی صاحب کھڑے ہیں بیریسٹر گوھر تمام ہماری لیڈرشپ سردار خوصہ یہاں پہ کھڑے ہیں سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے اسپیشلی آئی ایل ایف اور آج آپ سب کو آئین کیے جیت مبارک ہو اور آج پھر پریزن وین آئے تھے آج پھر پریزن وینز کھڑی تھی یہ پریزن وین منگانے کا سلسلہ بند کرو یہ کونسٹیوشنل ایوینیو پہ بڑی بڑے ٹرک لانے کا سلسلہ بند کرو یہ کونسٹیوشنل ایوینیو ہے یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی اس ملک کو کالے کوٹ نے بنایا تھا اس ملک کو ایک بکیل نے بنایا تھا ایک سیاسی کرکون نے بنایا تھا اور قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ سب لوگ اپنا اپنا کام کریں گے پالیسی سیویلینز بنائیں گے اس کو ایمپلیمنٹ ہمارے ادارے کریں گے آج آئین کی جیت ہوئی ہے میں نے آج سپریم کورٹ میں جاتے بھی یہ بات کی تھی کہ میں امید رکھتا ہوں ایک ایسا فیصلہ آئے گا جس سے آئین پاکستان کی جیت ہوگی جس سے ڈیموکرسی مضبوط ہوگی آج وہی ہوا ہے لیکن یہ کام ابھی ادھورہ ہے ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے اصل کام جو ہے میں آج قاضی فائد عیسی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس پاکستان تیریک انصاف کی پیٹیشن پڑی ہے ایک سو چرہ سی تین کی آپ وہ پیٹیشن لگائیں اور اس سیلیکشن کا آڈٹ کریں ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے یہ آجہ کام ہوا ہے آدھی کامیابی ہے ہمیں ہمارا پورا منڈیٹ اور ہمارا لیڈر بار چاہیے پچیس کروڑ عوان کو عمران خان بار چاہیے پچیس کروڑ عوان کو عمران خان پارلیمنٹ میں چاہیے پچیس کروڑ عوان کا حق ہے کہ ان کا لیڈر ان کو لیڈ کرے جب لیڈر بار نکلے گا قوم کے تمام مسائل حل ہوں گے ایک بار پھر پاکستانی قوم کو جمعت المبارک کے اس مبارک دن حق کی جیت مبارک ہو جنو اپریل کی رات اس ملنگ کے موہ سے اللہ نے نکلوایا تھا کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے اور باطل تو ہی مٹنے کے لیے باطل آج ایک بار پھر مٹا ہے ہر بار مٹے گا یہ محرم کا مہینہ ہے اور میں پورے پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کھڑے ہو جا عمران خان کے ساتھ حسین کے انکار کی طرح عمران خان زندہ باب ماشاہ